دنجال اکبر اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے مسلم شریف کی روایت پوری دنیا میں ایک بستی کے اندر وہ بھون جائے گا صرف چالیس دنوں کیسی سواری اس کے پاس ہوگی کیسی صورت باری سواری ہوگی اب تو کچھ انزازہ ہے نا ہماری فراہ بھی ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جاس 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں نمبر دو اس کے دو کانوں کے ماں بین اسی ہاں اسی گس کا یا اسی ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے اس کے گدھے کی ماں بینہ حافر ہمارے ہی اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کی درمیان ایک دن رات کے سفر کی مصابت ہوگی اب دائے بات اس کا گزہ کون ہے آج ہوائی جاس ینادی بسوطن لہو یسمعو ماں بینن خافقین گندل امان میں بھی ہے مستدعبت بھی حدیث ہے وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے ہو گیا کی نہیں بوش کی تقریر سب سنے گے اس کے لئے تمام دریاء اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی وہ جب حکم دے گا آشمان کو بارش بکائے گا مادرداد اندھے اکمہا اس کو ٹھیک کرے گا کوڑی کو ٹھیک کرے گا یہ حضرت عیسیٰ وارے بوجھ رہے ہیں یوجل موپہ مردوں کو بندہ کرے گا آج جو ہے کلونن اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے ناش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹھوڑا رکان کر والد بنائے جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث کر رہی ہے ہیومن کلونک کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ حضرت ہے ایک آدمی کو چیر کر دو ٹھوڑوں میں باتے گا پھر زندہ کر دے گا وَجَبْعَ سُمْعَهُ جَبْعَ سُمْعَهُ شِعَاتِينَ عَلَى صُورَةِ مَنْ قَدْ مَاتْ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّحَاتِ وَالْإِخْوَانِ فَجَعَاتِي آدْهُمْ إِلَىٰ عَبِيْهِ وَأَخِيْهِ فَيَقُولْ عَلَسْتُ فُلَانًا عَلَسْتَ تَعْرِفُ مِنْ اس کے ساتھ شیعاتین جن کے لشکر لشکر ہوں گے اور ان کی صورت میں وہ بنا دے گا لوگوں کے برے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کسی اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں پہچانتے نہیں مجھے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں پہچانتے نہیں ہو مجھے میں تمہاری ماں نہیں ہو پہچانتے نہیں ہو یہ خدا ہے اس کو کرو سکتا عام کفر و الہاد اور ایک بار جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ پلس فائب کانفرنس اور وہ بھی یونائیٹڈ نیشنز کہتے ہیں آخر و جو آخر و من یخجو الہی نساء آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی باہ کو بہن کو بیٹی کو بیوی کو باندھ باندھ کر جکڑ کر رکھنے کوش کرے گا اور وہ رسیہ توڑا کر وہ دجال کے پیچھے باگے وہ نقشہ ہے آج ایک حکم پر یہ شیطان مشرف ہے ہمارے ہاں تیس فیصد سیٹے سور عورتوں کے لیے وہ کر کر دو بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیرے بھی کر رہے ہو وہاں بھی نہیں ہے یہ کہ ہم ان سے بڑھ کر ہوں ان کے مقاصر کی تکمیر میں ان سے آگے جا رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے ہمارے بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹے سب کی جو ہے خاص کن دی جائے عورتوں کے لیے وہاں وہ نہیں ہو پا رہا جب بھری حکومت ہے اختلافات ہو رہے ہیں ابھی بیسے چل رہی ہیں اور یہاں کیا تھا مشرف ایک حکم اور کوئی نہیں بولا کوئی نظری نینوں نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو کوئی سیاسی نینوں نہیں بولا کیا کر رہے ہو یہ گھرگوٹی میں سیاسن پڑ چکی ہے خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پور کور کر دے گا اور الیکشن بڑا ہوا عام طریقہ بہرحال یہ دجالی جو ہے دجال اکبر بھی آنا ہے یہ ہوگا کون اس میں حدیث کے اندر اختلاف ہے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں بچہ پیدا ہوا ابن سیاد وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھیں وہ اپنی پیٹھ کے پیچھنے سے بھی دیکھتا وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا کہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال پر جائے حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی قدر نورا دوں فرمایا نہیں اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم تم قتل کرنے والے نہیں ہوں اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا گرناہ خون کا جو ہے تمہارے اوپر عزام آ جائے پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ قویم داری وہ عیسائی تھے اسلام دائے تھے وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک اس سے بھی زیادہ موت ادھر لے گئی دھر ادھر لے گئی دھر ادھر لے گئی حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اوٹرنا ہو گیا وہ کوئی نہیں تھا غیر آباد اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سیخ مخلوق نظر آئے جساسا کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا موں کدھر ہے دھوم کدھر ہے اس نے کہا تم کیا کردے آئے ہو دیکھو فراہ سومعہ ہے دھر ادھر جاؤ بھراہ جنگل ہے وہاں جو ہے ایک سومعہ ہے چرچ ہے اس میں ایک آدمی تمہارا اجزار کرنا جاؤ وہاں گئے تو دیکھا کہ بہت قوی ہے بہت لمبا چھوڑا رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان انسانی شکل اور اس سے پھر مقالمہ ہوا کچھ سوالات کیے کیا بہرہ گلیلی میں پانی ہے کہاں جی ہے اچھا ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے سارا پانی کی جائے کوئی قطرہ نہیں مچے گا اس طرح کئی سوالات کیے اور پھر اس نے غالبا یہ کہا کہ میں تجال ہوں مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے پھر اب اختائے گا مجھے چھوڑے گا ایک روایت یہ جب حضرت آئے طبیب داری تو حضور نے پھر اعلان عام کر آیا مسلمانوں کو جمع کر آیا اور انہیں یہ ثالت طبیب انداری کا واقعہ سومایا دیکھئے بھی یہ اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس سومعہ بے قید ہے لیکن وہ کوئی جن ہے انسان نہیں عزازیل جو شیطان الائین ہے اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوپ دی جائے گی اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دورہ چالیس برس اس کے آخری اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے گا لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الہاد کی اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ خاص ہوا بھیجے گا جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانے بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی اب دنیا میں صرف کافر فاسق ملہد مشرک گناہگار لوگ رہ جائیں گے ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی اہل ایمان پر نہیں آئیں اب یہ ہے میرے اور آپ کے لئے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے ہم اپنے اندر سے دنجال کو نکالیں محبت اللہ سے دنیا سے نہیں طلب آخرت کی دنیا کی نہیں فکر روح کی جس کی بھی کرو لیکن اس کی اطول نہ کرو اور وہ نظام قائم کرو جس میں حق یہ تردادی ہو جس کے معاشر نظام میں سے سود اور جوے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو شرم اور حیاء کی ویلیوز ہو خاندان کا ادارہ مضبوط ہو یہ سارا کام اجتماعی صدق پر اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں برداشت کر سکیں ان امتحانات میں سے گدر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمان